سیاسی رہنماں سابق ہوں یا موجودہ سرکاری اشتہار پر کسی کی تصویر نہیں ہونی چاہیے میڈیا اشتہارات کیس کی سمات کے دوران چیف جسٹس کے ریمارکس سیاسی رہنماوں کی تصاویر پر خرچ ہونے والے پیسے غزانے میں جمع کرانے کا حکم چیف سیکرٹری کو حلف نامے کے ساتھ تفصیلات پیش کرنے کی بھی ہدا ہے کراچی میں غیر قانونی تعمیرات کیسے اور کیوں ہوئی کرپ تفسران پر کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا کیس کی سمات کے دوران سپریم کورٹ برہم ادھر چیف جسٹس ایس آئی یوٹی پہنچ گئے کمیٹی بھی تشکیل پہلے جلاس سے جسٹس میاں ساقب نصار کا بھی خطاب اپنے آزاب بعد از وفات اتیا کر دیئے لاہور کے جامعہ نعمیہ میں نباز شریف پر جوتا پھینکنے کا باقیہ ملزمان کے خلاف درچ مقدمے میں دہشتگردی کے دفعات شامل مقدمے کا ریکارڈ جرنیشل میجسٹریٹ کی عدالت میں پیش قانونی ماہرین کہتے ہیں دہشتگردی کے دفعات کا کوئی جواز نہیں ختم کی جائے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوا کا اپتاباد میں فرنٹوئر فورس ریجمنٹ کا دورہ سپا سالار نے جنرل ریٹائر راہیل شریف کی عمرہ لفن جنرل خیجور کو نئے کرل کبانت کے بیانچ لگائے حاصل سرویس اور ریٹائر افسران کی بھی تقریب میں شرکت کابل میں مشیر قومی سلامتی ناصر جنجوہ کی افغان صدر اشرف غنی سے ملاقات پاک افغان تعلقات اور خطے کی صورتحال پر تباہتے خیال اشرف غنی نے وزیراعظم شاہد خاکان اباسی کو دورہ افغانستان کی دعوت لیتی آشیانہ ہاؤزنگ سکیم میں مبینہ کرپشن نیب لاہور کے پیراگون سوسائیٹی کے بورڈ ممبر سمیت دو افراد کی گرفتاری کے لیے چھاپے سوسائیٹی میں کیسے اور کسے الارٹمنٹ کی گئی مکمل ریکارڈ حاصل کر لیا گیا لاہور کے علاقے یتیم خانہ میں گلے پر دور پھرنے سے تین سالہ بچی جان بحق نماز جنازہ آدھا آہوں اور سسکیوں کے ساتھ سپردے خواب واقعے کا مقدمہ درج پتنگ بازی بند ہوگی یا نہیں شہریوں کا سوال سیال کوٹ میں بچی کو زمین پر پٹکنے کا واقعہ برطرفی کے باوجود طاقت کا نرشہ نہ گیا سابق سب انسپیکٹر تاہر محمود کا ویڈیو بنانے والے پر تشدد بازو بھی توڑ دیا ادھر نائنٹی ٹو نیوز نے ملزم کی برطرفی کے تحریری حکم نامے کی کاپی حاصل کر لی ختم انتظار اب ہوگی اپنے ملک میں ٹوکٹ کی بہار پی ایس ایل کی رونکیں پاکستان منتقل ہونے والی ہیں جے پی جمینی لیو کرانچی آمد پر رضا بند روی بھفارہ اور انگرام نے بھی ہاں کر دی پیچھاور ظلمی کی پوری ٹیم نے خوشکامری صداح دی کیون پیٹسن کو گھر والوں کی اجازت پر انتظار چین واتسن اور رسو کو رضا بند کرنے کی کوشش جئی جنگ زدہ مشکی غوطہ سے شہریوں کا انخلہ جاری مزید گیارہ ہزار افراد نقل مکانی کر گئے مجموعی تعداد سات ہزار تک پہنچ گئی ادھر بمباری سے مزید اچھتر ہلاکتیں مرنے والوں کی تعداد تیرہ سو پچاس ہو گئی روس برطانیہ کشیدگی میں مزید اضافہ انگلینڈ کی جانب سے سفارتکاروں کی ملک بدری کے بعد موسکو کا بھی جوابی اقدام تئیس سفارتکاروں کو ملک چھوڑنے کا حکم دے دیا اور سمندری توفان مارکس آسٹریلیا کے شہر ڈاربن سے ٹکرا گیا زندگی مفلوج 130 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے شلنے والی تیز ہواوں اور بارش سے درخت اکھڑ گئے توفان کے باعث فلائٹ آپریشن متاثر متعدد پر واضح منصوب کر دی گئی